تو میرے دوستو عزیزو اور بزرگو یاد رکھو یہ اسلام جو ہم تک پہنچا ہے یہ بڑی قربانیوں کے بعد پہنچا ہے سستا نہیں ملا مفت میں نہیں ملا حقیقت کی اینک لگا کر دیکھا جائے تاریخ عالم کو پڑھا جائے تو آدم سے لے کر خاتم تک علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک تمام کی مہنتیں کام آئی ہیں تب اسلام ہم تک صحیح شکل میں پہنچا ہے اور خاص طور پر سارے نبیوں کی مہنتیں ایک طرف علی و بطول کی زامتیں ایک طرف نبی خاتم کی مہنتیں بھی ایک طرف اگر یہ حسین ابن علی مشکل وقت میں اسلام کو نہ بچاتے سب کوئی قربان کر کے اسلام کو زندہ جاوید نہ بناتے تو میں کہنے میں کوئی مبالغہ نہیں سمجھتا آدم سے لے کر خاتم تک ہر نبی کی مہنت پہ پانی پھر جاتا امام عالی مقام جب اٹھائیس رجب المرجب کو نانے کے مدینے کو چھوڑ کے کربلا کی طرح راستہ مکہ مکرمہ روانہ ہوئے تھے تو اسلام کی بیماری کا علاج کرنے کے لیے ہر نسخہ چھوٹا بڑا ساتھ لے لیا تھا کپڑے بھی ساتھ پٹی باندھنے کے لیے بینوں بیٹیوں کے برکے بھی لے لیے تھے چھوٹے نسخے بھی ساتھ جناب اصغر جیسے نسخے جناب اکبر اور جناب اب الفضل العباد جیسے بڑے نسخے بھی لے لیے اور وقت آنے پر ہر نسخہ اپنے مقام پر اپنے موقع پر استعمال کیا میں ارد کرتا ہوں میں نے خود واقعات کربلا پر بحمد اللہ بڑی مفصل کتاب لکھی ہے لیکن میں گوائی دیتا ہوں جو قیفیت حضرت امام حسین کی اپنے شہزاد علی اکبر کو میدان کارظار میں بھیتے وقت ہوئی وہ کسی شہید کی رخصت کے وقت نظر نہیں آئی جب ہم شکل پیغمبر کڑی الجوان بیٹا موت کی طرف روانہ ہوئے لگا امام عالی مقام نے دست دعا بلند کی اللہم مشہد علاہ اولائے لکاو اے میرا پروردگار گوارن لقد برد غلامن اشبہ انہا سے خلقن و خلقن و منتقن بے رسولِ آم میں اس جوان کو میدان میں بھیج رہا ہوں اس لختِ جکر کو موت کے موں میں بھیج رہا ہوں جو گفتار میں کردار میں شکل میں صورت میں ساری کہنا سے بڑھ کر تیرے نبی کے ساتھ مشابہت رکھتا تھا اور جب تاجرِ نبی کی زیارت کے ہم مشتاک ہوتے تھے تو اکبر کے چہرے کی زیارت کر لیتے تھے اس کے بعد امام نے آب کمر کے ساتھ تلوار لٹکوائی لباز پہنایا جنگی لباز پہنانے کے بعد جب موت کی طرف روانہ کیا تو فرمایا اچھا بیٹا خدا حافظ میں شہزادہ میدان میں گیا اہلی کی شجاعت کا وارث اہلی اہلی درِ قرار کا پوتا اہلی اب جب میدان میں نکلا کسی ناری کو جرت نہیں ہوتی تھی کہ میدان مقابلے میں آئے شہزادہ نے تھوڑی دیر انتظار کیا مد مقابل طلب کیا لیکن جب کوئی نہیں آیا تو تین دن کے بھوکے پیاسے شیر نے حملہ ترکانہ کر دیا اور ایک سو بیس ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد زخموں سے چور ہو گئے پیاسی شدہ سے نڈال ہو گئے تو گھوڑے کی باگیں بوڑی اور اپنے والدِ ماجد کی خدمت میں آخر ہو کر عرض کیا یا ابتا بابا جان اِنَّ الْعَدْشَ قَدْ قَتَلَنِ فرمائے بیٹا یہ شان کا مقام نہیں یہ امتحان کا وقت ہے مِنْ اِنَ لَقَاتِ بِلْمَا پانی باندھ آئے میں کہاں سے پانی لاؤں اکبر جیسا جوان بیٹا پانی مانگئے تے بابا پلا نہ سکے کوئی والد اپنے بارے میں سوچے کہ اب بیٹا ہوجی سوال کرے تو بابے کی کیا حالت ہوگی اتنا فرمایا کہ بیٹا جاؤ تیرا نانا اور تیرا بابا تیرے انتظار میں کھڑے ہیں وہ تمہیں ایسا جھراب انتہورہ کا جام پلائیں گے کہ پھر کبھی پیاس نہیں لگے گی شہزادہ پھر میدان میں گیا لیکن زخموں سے چور اور پیاس نڈال لہٰذا بس بالت میں بھی اسی ناریوں کو فن نار فسکر کیا جب دو سو ناریوں کو جہنم واصل کر چکے تو ایک بدبخت نے دلوار کا وار کیا اور برہ ویتے گرز لوہے کا مارا کہ شہزادہ کے سر کے دھو ٹکڑے ہو گئے شہزادہ گھوڑے کی زین پہ سمل نہ سکا گھوڑے کی گلے میں اپنی باہیں ڈال دیں اوپر جھوک گئے جب ظالموں کو پتا چلا شہزادہ لڑے کے قابل نہیں رہا وہ دلوں نے چاروں طرف سے حملہ کر دیا کوئی تلوار مارتا تھا کوئی نیزہ کوئی تیر شہزادہ کو چھلنی چھلنی کر دیا جب گھوڑے سے گرنے لگے تو آواد دیا بتا علیکم انی سلام بابا اکبر کا آخری سلام قبول ہو سید دو شہزادہ گھوڑے پہ زوار ہوئے جدھر سے آواز آئی تھی ادھر گھوڑا دوڑایا ابھی چند قدم کا فاصلہ باقی تھا کہ شدت غم سے نڈھال ہو کر امام نے آلی مقام نے اپنے آپ کو گھوڑے سے نیچے گرہ دیا اب حالت یہ ہے کبھی اٹھتے ہیں کبھی بیٹھتے ہیں کبھی گرتے ہیں کبھی سملتے ہیں افتان خیزان مورخین لکھے کبھی گرتے کبھی اٹھتے کبھی گرتے جب کڑی الجوان بیٹے کی لاج پہ پہنچے دیکھا شہزادہ خاک و خون میں غلطان زمین پہ دراز تھا امام لیٹ گئے اور اپنا رخصارہ شہزادے کے رخصارے پہ رکھا اور یہ پہلا مقام تھا کہ امام اتنی بلند آواز سے روئے کہ دشمنوں نے بھی آپ کے رونے کی آواز سنی اور روتے ہوئے فرمایا حالت دنیا بعد اگل حفا اے علی اکبر تیرے بعد زندگی دنیا پہ خاک اب جینے کا کوئی مزہ نہیں رہ گیا اوز زندگی پہ خاک آئے جو تیرے بعد گزاری جائے اور یہ بھی فرمایا کہ لگے سرستہ میں نہ دھم میں دنیا و غم میں آ باقی آبو کا فریدن وعیدہ بیٹا تم تو دنیا کے دکھوں سے چھڑکارہ پا گئے اپنے بارگاہ خدا میں پہنچ گئے جا اپنے بابی کا نہ دیکھا کہ میں غریب سنا رہے گیا ہوں دشمنوں کے نرغے میں گھرا ہوا ہوں میرا انتظار تو کر لیتے میں کیارت کروں اس کے بعد امام نے حکم دیا یوں بنی آشم کے جوان تھے ان کو بجلاج کو اٹھاؤ اور جا کر قتلگاہ میں رکھو امام جب واپس خیمے میں گئے آخری جملہ امام کی حالت یہ تھی کہ آنکھیں سامن کا بادل کی برہ برہت رہی تھی امام زاروں کا دار رو بھی رہے تھے لڑ کھڑا بھی رہے تھے تو بی بی آل کا بات کیا گئی کوئی کہتی اکبر کا آئے کوئی کہتی میرا بھائی کا آئے کوئی کہتی میرا جچہ کا آئے جناب سکینہ آگے بڑھی کہیں لگی بابا آپ روتے کیوں ہیں دائیں بائیں دیکھ دیکھ کیوں ہیں مجھے جلدی بتاؤ میرے بھائی شہید کر دیا تو بی بیوں نے وہ قورا میں ماتم دبا کیا معلوم ہوتا تھا کربلا کی زمین قیامت کے زلدرے میں حل رہی ہے اور قیامت قبرہ قائم ہو گئی ہے علا لانت اللہ علا القوم الظالمین ما سیع علام اللہ زین ظالمو ای منقلبی انقلبون و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یا اللہ تجھے واسطہ مدرومِ کربلا اور شہدہِ کربلا کا کہ تمام اہلِ ایمان کو جہاں بھی کائنات کے گوشے میں ہیں ان کو اپنے عبد و آمان میں رکھ دشمنانِ آلِ محمد کو نیست و نابود فرما دہشتگردوں کے نجت وجود سے زمین کو پاک فرما ساری دنیا کو خوابِ غفل سے جگہ تاکہ ہر قوم پکارے کہ ہمارے ہیں حسین امامِ زمانہ کے ظہور میں تاجیر فرما اور ہمارا نام ان کے انصار و آوان کے مقدس فرست میں درج فرما شہیدانِ کربلا کا واسطہ بانیانِ مجالس سامینِ مجالس کارینِ مجالس کے توفیقاتِ خیر میں اضافہ فرما ہمارا خاتمہ اسلام و ایمان پر فرما ہمارا حشر نشر چاردہ معصومین کے سچے غلاموں کے زمرے میں فرما ربنا آدنا فی الدنیا حسنتم و فی آخرت حسنتم و قنازاب النار بحق نبی و حل میں لِللہ یہ بتا جانا آشو